ہائے فرینڈز تو آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں اس ڈراما کے ایپیسوڈ 3 کو اب ڈوئی ڈی اور ڈونگ ڈے کار میں جا رہے ہوتے ہیں تو ڈوئی ڈی اس سے پوچھتی ہے کہ لیومی تمہارے پیچھے تلوار لے کر کیوں بھاگ رہی تھی تم نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے تمہیں وہاں سے بھاگنا پڑا اب ڈونگ ڈے بولتا ہے کہ جب میں لیومی کو پھول دینے کیلئے گیا تو وہ اپنے تریڈیشنل رس میں ڈانس کر رہی تھی میں اسے پہچان نہیں سکا اور لیومی سے ہی پوچھ لیا کہ لیومی کہا ہے پھر لیومی نے اسے کہا کہ وہ ہی لیومی ہے لیکن میں اسے اور بھی زیادہ پاس سے دیکھنے لگا اور اسے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آت اور میں تمہارے ہی سکنے دیکھتا رہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں اور مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے یہ سن کر لیومی نے اس پر بہت زیادہ غصہ کیا اور بولا کہ لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو لیکن پھر بھی میں اس کے پاس قریب جانے لگا اور کچھ ڈائلاغ بولے تو وہ تلوار اٹھا کر میرے پیچھے بھاگی میں نے پھول وہی پھینکے اور تمہاری تف بھاگنے لگا شکر ہے تم نے میری جان بچا لی خیر راستے میں لیومی ڈوئی ڈی کو فون کرتی ہے تو وہ لیومی سے ویلتی ہے کہ مجھے ماف کر دو اصل میں ڈوئی ڈے تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس لیے میں بس اس کی ہیلپ کر رہی تھی یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتی ہے اب اگلے سین میں ہم زیان اور ڈوئی ڈی کو کلاس روم میں دیکھتے ہیں زیان ڈوئی ڈی کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے یہ سین کافی زیادہ رومنٹک ہو جاتا ہے لیکن تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کوئی انہیں چھوپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے معلوم نہیں وہ کون ہوتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ ہم ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے اگلے سین میں ہم ڈوئی ڈے اور ڈوئی ڈی کو ایک پاک میں دیکھتے ہیں اب ڈوئی ڈے لیومی کی بہت زیادہ تریف کر رہا تھا ڈوئی ڈی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہ جس پر ڈوئی ڈے بولتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں بس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں لیومی سے سچا پیار کرنے لگا ہوں اسے گاد نے میرے لیے ہی بنایا ہے خیر اب وہ لیومی سے ملنے کے لیے جاتا ہے مگر وہ وہاں پر نہیں تھی تو وہ واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈوئی ڈی اور زیانگ کو دیکھتے ہیں آج ڈوئی ڈی کافی زیادہ اداس تھی اس کا پڑھائی میں بھی من نہیں لگ رہا تھا وہ زیانگ سے بولتی ہے کہ آج مجھے نہیں پڑھنا تو زیانگ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جاتے سمیں راستے میں سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگلے دن جب وہ کلاس روم کی طرف جا رہی ہوتی ہے تب بھی سب ہی سوڈنٹس اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فون پر کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں دوئی ڈی بے چاری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا پھر اس کی فرینڈس اسے بتاتی ہیں کہ تمہارا اور زیانگ کا ایک فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے اور یہ وہی فوٹو تھا جب زیانگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھا رہا تھا یہ دیکھ کر دوئی ڈی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے اور زیانگ کے بیچ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے اگلے سی میں ہم زیانگ کو دیکھتے ہیں جو وہی فوٹو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر زیانگ ہنس رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اور دوئی ڈی کا فوٹو وائرل ہو رہا ہے اگلے دن دوئی ڈی اپنا فیس چھوپا کر زیانگ سے ملنے کے لیے آتی ہے وہ زیانگ سے بولتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ ہمارے فوٹو کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ بات سن کر زیانگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم دوئی ڈی کو کلاس روم میں دیکھتے ہیں تب ہی وہاں لیومی آتی ہے وہ دوئی ڈی سے بولتی ہے کہ مجھے سب پتا چل گیا ہے تم زیانگ کی پہلی گرل فرینڈ ہو یہ سن کر دوئی ڈی اسے بولتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں زیانگ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں اچانک وہاں پر زیانگ آ جاتا ہے جو دوئی ڈی کو حق کر لیتا ہے پھر وہ لیومی سے کہتا ہے کہ تم جو بھی کہہ رہی ہو وہ سچ ہے دوئی ڈی میری گرل فرینڈ ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہاں آج کے بعد میرے سامنے مت آنا یہ سن کر لیومی وہاں سے غصہ ہو کر چلی جاتی ہے لیومی کے جانے کے بعد دوئی ڈی زیانگ پر غصہ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا تھا تم میں ایسا کیوں کیا اب زیانگ بولتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم لیومی کو میری زندگی سے نکالنے میں میری مدد کروگی بس تم کچھ دن اور یہ ناتک کر لو جب لیومی میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی تو پھر ہم یہ ناتک کرنا بند کر دیں گے یہ سن کر دوئی ڈی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گی پھر زیانگ اسے بولتا ہے کہ تم کتنے عجیب کپڑے پہمتی ہو تم چاہو تو میں تمہیں اچھے کپڑے خرید کر دے سکتا ہوں تمہیں میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا چاہیے اگلے سیم میں ہم ان دونوں کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دوئی ڈی وہاں پر ایک بہت ہی مہنگا ڈریس پسند کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ زیانگ کے پاس اس ڈریس کو خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے پھر وہ زیانگ کے سامنے اس ڈریس کی پرائیس پوچھتی ہے تو وہاں کی امپلئی اس ڈریس کی قیمت بہت زیادہ بتاتی ہے جس پر دوئی ڈی کو یقین ہو جاتا ہے کہ زیانگ یہ ڈریس نہیں خرید پائے گا مگر اس سے پہلے زیانگ کچھ بولتا یہ ایپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو آگے اس کہانی میں کیا ہوگا کیا زیانگ یہ ڈریس خرید پائے گا ڈوئی ڈی کے لیے یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک سب خوبائے